یہ آپ کو بتائیں پشاور کے تاریخی مقامات کی سیر کے لیے ایک بار پھر ہو جائیں تیار گرگھڑی جانا ہے یا قلعہ بالا حصار یا دیکھنی ہے اسلامیہ کالج کی تاریخی عمارت سفاری بسیں آپ کی منزل پر آپ کو پہنچائیں گی کیسے اور کب؟ دیکھتے ہیں پشاور سے عظم رحمان کی رپورٹ میں یہ ہیں سفاری بسیں جو اب چلیں گی پشاور کی سڑکوں پر جس کا مقصد ایک بار پھر پشاور کی تاریخ کو بین الاقوامی سطح پر مطارف کروانا ہے ڈی جی ٹورزم کیپٹن ریٹائر کامران افریدی نے بتایا کہ ان بسوں میں مقامی اور بین الاقوامی سیاہ گرگٹری کلہ بالا حصار اور اسلامیہ کالیج سمیت تمام تاریخی مقامات کی سیر کر سکیں گے اکتوبر سے بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی شروع میں بسیں صبح نو سے دوپیر تک چلائی جائیں گی تین بسیں ہوں گی جو کہ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں وہ بسیں ٹورزم کی ان بسس کی اوپر یہ وزٹ ہوگا صبح نو بجے سے ہم اس کو پلان کر رہے ہیں شروع کرنے کے لیے اور بایت ففٹین ہنڈرڈ آرز جو کہ تین بجے تک ہم اس کو ٹرپ اس کو کرائیں گے ورلڈ بینک کی جانب سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو دی گئی تینوں بسیں اب شہریوں کو پشاور کی تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گی کیمرمین مونیب گل کے ساتھ عظم ریمان آج نیوز پشاور